بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کے زمانے میں ووٹ دینے کے بعد علامت اور نشانی کے طور پر انگلی پر روشنائی لگائی جاتی ہے اور یہ پکی سیاہی ہوتی ہے اور اس کا اثر کئی دن تک رہتا ہے یہ آسانی سے اترتی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس روشنائی میں کیمیکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ تہدار نہیں ہوتی یعنی اس روشنائی کا جسم نہیں ہوتا یہ جمتی نہیں ہے اس لئے اس کے لگے رہنے کی حالت میں وضو اور غسل درست ہوگا کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے لیکن بعض علماء کی رائے ہیں کہ اس روشنائی کے اندر سپریٹ ہوتی ہے اور جب اس روشنائی کو چھڑایا جاتا ہے تو جب یہ اترتی ہے تو معمولی سی پرت آتی ہے یعنی کھال کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور چھڑاتے وقت اس کی تہ جم جاتی ہے اس لئے جب وضو کر رہے ہیں تو پانی اس کے خال تک یہ پہنچنے نہیں دیتی ہے اس لئے احتیاط اس میں ہیں کہ اس روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے لیکن اگر کوشش کے باوجود نہیں چھوٹ سکے تو اسی حالت میں وضو اور غسل جائز اور درست ہو جائے گا چھڑانے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام نہ لیے جائے یعنی یہ نہ ہو کہ چاکو چھوڑی لے کر بیٹھ جائے اور کاٹنے کی کوشش کی جائے اسی ہے کہ سابون سے یا کسی اور چیز سے اس کو خوب رگڑ کر مل کر دھویا جائے اور بہت جلد اتارنے کی کوشش کی جائے اگر اتر جاتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتی ہے تو اسی حالت میں وضو اور غسل جائز اور بلکل درست ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ